اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ يَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَبْ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُهَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَلِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سُدِيدًا يُسْلِهْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُتِعِ اللَّهَ بَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْذًا عَذِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلِّئْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ هَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ هَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيِسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ پاک دے نظر اندر اوہ کچھ بھی نہیں اللہ پاک دے نظر اندر اوہ کچھ بھی نہیں پاوے شکل و صورتوں چند ہووے اللہ پاک دے نظر اندر اوہ کچھ بھی نہیں پاوے شکل و صورتوں چند ہووے کوٹی مل نہیں اسدا خدا اگے پاوے کرون نالوں دولت مند ہووے اوہ یارو رب انہوں پسند کردہ اوہ یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پا بند ہووے ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ وحدہو لا شریک واسطے نے درود و سلام نبی محترم پیغمبر آدم رہبر آزم مرشد آزم طبیب آزم جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرات محترم میرے نبی دے صحابہ بڑی شان والے بڑے مرتبے والے بڑے مقام والے میرے نبی دے صحابہ دی شان اتنی زیادہ کیوں ہیں کیوں کہ میرے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم محمد صحابہ نے آپ دے نال دن گزارے نے آپ دے نال راتان گزاریاں نے آپ دے نال عبادتہ کیتیاں نے صبح ہو دیاں نمازاں راتیاں نمازاں اور نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم دے نال میرے نبی دے صحابہ نے حج کیتے ہیں عمرے کیتے ہیں بیت اللہ دے تواف کیتے ہیں مرے نبی دے صحابہ شان والے مقام والے متبے والے کوئی نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم ناں کسے چیز دا توفہ دے رہے ہیں کوئی نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نوں کھجوران دا توفہ دے رہی ہے کوئی نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم دو ددہ پیالہ لے کے آ رہے ہیں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکول کچھ لے کے آ رہے ہیں تکوئی کچھ لے کے آ رہے ہیں اما جی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آئین تیعا کے کی کہ اندیان محبوبہ میں ہے گریب نہیں لیکن میں اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کے آئین محبوبہ قبول فرمالو میں توفہ لے کے آئین میرے نبی دے صحابہ ایڈے شان والے نے کہ اونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو توفہ دیتے نے تحائف دیتے نے آج ساڑھا بھی دل کر دے کاش کہ اسیوی اس وقت دندر زندہ ہوں دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اسیوی توفہ دے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اسیوی چیزیں پیش کر دے محبوبہ آج چیز کھالو محبوب اے چیز ساڑھا توفہ قبول کر لو ایتگال ممکن نہیں کہوں کے کل نفذ زائقت الموت فرمایا ہر انسان نے موت دا زیکہ چکھنے انکا میتن و انہم میتون محبوبہ ایک وقت آئے گا تسی بھی اس دنیا تو چلے جانا ہے محبوب دنیا تو جا چکے نہیں ایتگال ممکن نہیں کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو توفہ دیئے لیکن ایک طریقہ حلیوی مجود ہے اگر اسی اوکم کر لیئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوہون بھی توفہ دے سکنے اوہ توفہ کیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ درود پڑھ دائے میرے اتے سلام پڑھ دائے اللہ پاک نے لکھان دی کروڑا دی کھرپا فرشنیاں دی ڈیوڈی لگائیے کہ اوہ میرا امتی کسے بھی جگہ تے بیٹھ کر کے کھڑا ہو کے چل دیاں پھر دیاں میرے تے درود پڑھ دائے آقا فرما دینے اور رحمتہ والے فرشتے جڑے نے اوہ درود نوہ لے کے اسلام نوہ لے کے تے میرے تے پیش کر دینے یہ ایسا توفہ ہے کہ جڑا آج بھی اسی دے سکنے رمضان المبارک بابرکت گڑیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینجر ممبر دی پہلی سیڑی تے چڑھنے تے آپ فرما دینے آمین دوسری سیڑی تے چڑھ دینے فرما دینے آمین تیسری سیڑی تے چڑھے محبوب علیہ السلام فرما دینے درودہ خطبہ مکمل ہوئے صحابہ ایکرام فرما دینے محبوب آپ پہلوں میرے صاحبہ کیا تیسری تے چڑھے آمینہ کیا محبوب جی سانو دست ہونا کی مسئلہ سی آقا علیہ السلام فرما دینے میرے صحابہ میرے کل جبریل آئے سن اور جبریل علیہ السلام آکے قیم دینے محبوب جس بندے تھی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آجے اور رمضان دے مہینے دے اندر بندہ اپنے گناہ نہ بخشا لوے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جے آقا فرما دینے میں آقا آمین پھر فرمایا جبریل علیہ السلام فرما دینے محبوب جس بندے تھی زندگی دے اندر وہ دے ماں پہ وہ زندہ نے حیات نے تو اپنے ماں پہ انہوں راضی کر کے جنت نہ للے وے وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جے تیسرے نمبر نے فرمایا میرے صحابہ منو جبریل فرما دینے محبوب جس بندے دے سامنے تو آڈا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ آقا علیہ وسلم آ جائے تو وہ بندہ درود نہ پیجے اس بندے تھی بھی لانتیں وہ بندہ تباہ و برباد ہو اے درود کوئی عام وظیفہ نہیں جنہوں کوئی پرشانی ہے دکھ کے مسئیبتان دے ہم درے پتہ نہیں چلتا کہ جناب ہون کی اگو کران سمجھ نہیں آ رہی دیوان نہ ہو گیا ہے پرشان ہو گیا ہے کوئی بندہ سہارا نہیں بندہ میرے محترم بھائیو نبی پاگدہ دس سے آیا اے وظیفہ درود اے پڑھنا تو آڈا کام میں تو آڈے کران دے ہم در تو آڈے رزق دے ہم در تو آڈے مال جان دے ہم در اللہ برکتہ آتا فرما دے گا حضرات محترم اگر تسی چاندے ہو کہ تو آڈے کران دے ہم در تو آڈے کاروبار دے ہم در تو آڈے زندگی دے ہم در اللہ برکتہ آتا فرما دے گا تے پھر درود پڑھنا تو آڈا کام میں اللہ تعالی جنت دے اندر کاروی بنائے گا اور زندگی دے اندر برکتان تر رحمتان میں نازل فرما دے گا تو آئیے میں درود پاک دے بارے ہی چند گزارشاد کروں گا اللہ کو دعا ہے اللہ منو حق اور سچ بیان کرندی توفیق عطا فرمائے واز تھوڑی کھول دے تھوڑی جیو میرے ارتزان دے پیرو مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دے سنائے پاک دے نازل ہون والا اللہ عبدہ قرآن کی بیان فرما رہے آئے ان اللہ غاو ملائکہ تہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہ دینا آمنو سلو علیہ وسلم و تسلیم ایم آم اللہ اکبر اللہ میرے مدرم بائیو میرے نبی دے سنائے پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے آئے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی و ملائکہ تہو اور اس دے پرشتے یسلون علن نبی درود پیج دینے سلام پیج دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوتے یا یا ایوہ اللہ دینا آمنو سلو علیہ وسلم و تسلیم اے ایمان والے ہو اے ایمان دادا و کرنے والے ہو تسیوی درود پیجو نبی پاک دیوتے تسیوی سلام پیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوتے میرے مطرم بایو گور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا ارشندر فرشندر جتنے بھی کام ہو رہنے جتنے بھی معاملات ہو رہنے انہ دیا تین قسمانے پہلا کام اللہ کر دے نے دوسرے نمبر دے دوسرا کام اللہ دے فرشتے کر دے نے تیسرے نمبر دے اسی انسان کام کرنے آگ ساڑھا کام کیے میرے مطرم بایو خجر پڑھنا زور پڑھنا اثر پڑھنا مغرب پڑھنا عشاء پڑھنا اللہ دے احکامات نمنا فرشتے ہیں دا کام کیے میرے مطرم بایو اللہ دے جو حکم نے اللہ نے جو حکم دیتے نے اللہ دے دیتے ہوئے حکمان نمنا اور اللہ نے جڑیاں ڈیوڈیاں لگایاں نے اور ڈیوڈیاں نم پورا کرنا اور اللہ دا کام کیے کہ حاجت روائی کرنا مشکل کشائی کرنا بگڑی بنانا میرے مطرم بایو جڑا کام اسی کرنے آم وہ فرشتے نہیں کر دے جڑے فرشتے کام کر دے نے وہ اللہ نہیں کر دے میرے مطرم بایو اللہ کام کر دے نے حاجت روائی مشکل کشائی اور فرشتے کام کر دے نے اللہ دے حکمان نم من دے نے اللہ دے دسیوں یا ڈیوڈیاں نم من دے نے اور انسان جیڑے نے اے اللہ دے احکامات نمان کے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تجل دینے جیڑا کم اللہ کر دینے وہ فرشتے نہیں کر سکتے جیڑا فرشتے کم کر دینے وہ انسان نہیں کر سکتے لیکن ایک کم ایسا ہے جیڑا انسان بھی کرتا ہے فرشتے بھی کر دینے اور اللہ اللہ دی ذات خود کر دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سلام پڑھنا ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہ زین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیم اللہ کو اکبر اللہ گور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا بخاری شریف دی روایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دہ درود پڑھنا کیے سناؤہو علیہی تعظیمو اللہ پاک درود کی پیج دینے اللہ پاک فرشتے ہیں دمدر بیٹھ کے اپنے ملائکہ دمدر بیٹھ کے نبی پاک دی تریف کر دینے نبی پاک دی شان نبیان کر دینے نبی پاک دی عظمت نبیان کر دینے اور فرشتے ہیں دہ درود کیے فرشتے جڑے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بلاندہ درجات واسطے دعا کر دینے آقا دے بلاندہ درجات واسطے جنت اندر بلاندہ درجات واسطے دعا کر دینے اور انسانات درود کیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا مشکال شریف دیادی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے من صلی اللہ علیہ واحدان آقا فرما دینے جڑا بندہ میرے تھے ایک دفعہ درود پڑھ دائے آقا فرما دینے اللہ پاک اس بم دینوں چار انام تا فرما دین دائے درود ایک دفعہ پڑھ دائے سلام ایک دفعہ پڑھ دائے لیکن چار انام مل جام دینے پہلے نمبر تھے فرمایا من صلی اللہ علیہ واحدان فرمایا جڑا اکبری درود پڑھ دائے اللہ پاک اس بم دے دے تاس درجات لن بلند فرما دین دینے اور فرمایا جڑا ایک دفعہ درود پڑھ دائے اللہ پاک اس بم دے دیا دس نیکیاں ماں فرما دین دے دس نیکیاں جڑیاں نے دس گناہ جڑے نے اللہ پاک جڑے ماں فرما دین دینے تیسرے نمبر تھے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھ دائے اللہ پاک دس نیکیاں تا فرما دین دینے اور تیسرے نمبر تھے فرمایا من صلی اللہ علیہ واحدان جڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھ دائے جڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھ دائے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دیو تے دس رحمتہ نازل فرما دین دینے اللہ خو اکبر اللہ گور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا ان اللہ خا و ملائکہ تہو یو سلو نالن نبی یا ایوہ اللہ زین آمنو سلو علیہ و سلیمو تسلیم فرمایا اللہ بھی درود پیج دینے اللہ بھی سلام پیج دینے وہ ملائکہ تہو اور رسد فرشتے بھی سلام پیج دینے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والے ہو اے ایمان ددوہ کرنے والے ہو تسی بھی درود پیجیا کرو تسی بھی سلام پیجیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوتے اللہ خو اکبر اللہ گور کر دے جانا توجہوں فرما دے جانا آکھالی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرے صحابہ درود پڑھندہ فیدہ کیئے سلام پڑھندہ فیدہ کیئے جڑا بندہ درود پڑھدہ ہے جڑی بھی دعا اللہ دے کلوں کردہ ہے اللہ پاک اپنی رحمت دین آل اپنی رحمت دی وجاتوں اور درود دی برکت دی وجاتوں اللہ پاک اس بندے دی دعا نو قبول فرما لیں دینے اللہ پاک اپنی رحمت دی وجاتوں اور اس تو بات درود دی برکت دی وجاتوں اللہ پاک بندہ جڑا بھی دعا کردہ ہے جڑی کسے کسم دی بھی دعا کردہ ہے اللہ پاک اس بندے دی دعا نو قبول فرما لیں دینے اللہ کو اکبر اللہ گہور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ویعت کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دعا تو پہلا درود نہیں پڑھ دا سلام نہیں پڑھ دا نبی پاک درود نہیں پڑھ دا اللہ پاک اس بندے دی دعا نو قبول ہی نہیں کر دے جڑا بندہ درود نہیں پڑھ دا دعا کرن تو پہلا فرمایا اس بندے دی دعا قبول ہی نہیں ہوں دی اور سانو کہنے درود من کرنے نبی پاک دے درود پڑھ دے نہیں اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر کر دے جانا توجہ فرما دے جانا حضرت عباس رضی اللہ عنہ رویت کردنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ درود پڑھنا پول گیا او بندہ جنہ دا راستہ ہی پول گیا جنہ دا راستہ ہی پول گیا اللہ کو اکبر اللہ اور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کور صحابی جنہ دا نام حضرت عبی بن قاب رضی اللہ خود اعلان ہو آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کی کہیں دنے محبوب باغ اے محبوب جی میں جی دومی ذکر اذکار کرنا ماں اللہ دے کولو دعا ماں کرنا ماں اے اللہ دے نبی جی منو دس ہونا میں کنہ کو درود پیڑاں میں کنہ کو سلام توڑے دے پڑاں آقا فرما دنے ماں شیعتا فائنز تفا ہوا خیر اللہ کا اے میرے صحابی منو سوال کرنے والے جنہ مرضی پڑھ لے درود جنہ مرضی پڑھ لے جنہ مرضی پڑھ لے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے جواب دیتا دے صحابی کے اندہ محبوب باغ ہون میں جی کراندہ میں دعا دے چاری سے کر لینا ماں ایک کی ساتھ وڑے تے درود پڑاندہ تے تینی سے میں اپنی دعا منگلہ مانگا آقا فرما دنے ماں شیعتا فائنز تفا ہوا خیر اللہ کا اے صحابی منو حید گل ٹھیکے لیکن تو درود نو زیادہ کر لیں تے تیرے واسد بے ترے صحابی کے اندہ محبوب باغ پڑھ لیں یے میں ادائی سے درود پڑھ لیں گا تے ادائی سے اپنی دعا کر لیں گا آقا فرما دنے ماں شیعتا فائنز تفا ہوا خیر اللہ کا اے صحابی منو اگر درود نو زیادہ کر لیں سلام نو زیادہ کر لیں تے تیرے واسد بے ترے اے صحابی درود نو زیادہ کر لے سلام نو زیادہ کر لے تے تیرے واسطے بہترے تے صحابی کہیں دا محبوبا پھر مکتی گل کے انہیں مکان دے اے محبوب ہون میں نو جدوں میں ٹیم ملے گا جدوں میں فارق ٹیم ملے گا یا جدوں میں اللہ دیکھو لو دعا کرنگا اے محبوبا پھر میں توہ دیو تے درود ہی پر درمانگا تے آقا فرما دینے ایزن تکفا ہم کا ویگفار اللہ کا زم بکا اے صحابی اے چیز تیرے واسطے بہترے اللہ درود پڑھان دی وجاتوں سلام پڑھان دی وجاتوں اللہ پاک ساریاں مسیبتوں تیرے توں دور کر لیں گے تے اللہ بنا منگیاں تے نو عطا فرما دینے آقا فرما دینے درود پڑھتا رہے گا اپنے واسطے کچھ بھی نہیں منگیندہ صرف درود پڑھتا جائیں گا اللہ پاک تے نو بنا منگیاں عطا فرما دے گا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَلْنَبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اللہ اکبر اللہ او بے لیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر دن رات سونے تے درود تو پوچھایا کر دن رات سونے تے درود تو پوچھایا کر گر رین گیاں گر رین گیاں ہمیشہ خوش حالیاں رب بیجدہ درود آدھیاں ڈالیاں پیار سونے آقادہ دل وچھ ہوئے پیار سونے آقادہ دل وچھ ہوئے کل یہ کرین لئی مدینے وچھ ہوئے کل یہ کرین لئی مدینے وچھ ہوئے بندہ راج راج کے بندہ راج راج کے تکے پھر جالیاں رب بیجدہ درود آدھیاں ڈالیاں اللہ اکبر اللہ گور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا ان اللہ خوا ملائکہ تہو یسلونہ لنبی یا ایوہاللزین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیم اللہ اکبر اللہ گور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نور وید کر دے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ جڑا بندہ میرے تے درود پڑھ دائے میرے تے سلام پڑھ دائے کل کیا مقدہ دن ہوئے گا میں شردہ میدان لگا ہوئے گا آقا فرما دے نہیں من صلی اللہ علیہ واحدان جڑا بندہ میرے اتیک دفعہ درود پڑھ دائے سلام پڑھ دائے من صلی اللہ علیہ درود پڑھ داریں دائے محبوب فرما دے نہیں میرے صحابہ کل کیا مقدہ دن ہوئے گا میں شردہ میدان لگا ہوئے گا جدوں سارے ربی نفسی ربی نفسی بھلا رہے ہوں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع تے جڑا بندہ میرے تے درود پڑھتا ہوئے گا میں ادھے واسطے دعا کرانگا میں ادھے واسطے شفاعت کرانگا میں ادھے واسطے شفارش کرانگا تے جدے واسطے میں شفارش کرانگا اللہ پاک اس بندے دی شفا میری شفاعت نو قبول کر کے اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے اس بندے نو جڑا بندہ میرے تے درود پڑھتا ہوئے گا اللہ پاک ایسے بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے اللہ کو اکبر اللہ غور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا سیدنا علی رضی اللہ خود آلانہ اور وید کر دینے سیدنا علی رضی اللہ خود آلانہ نے کہیں دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیلے او بندہ بخیلے کنجوسے او بندہ جس بندے دے سامنے میرا نام لے آ جائے میرا اس میں گرامی لے آ جائے میرا تذکرہ کیتا جائے تو بندہ میرے تے درود نہ پڑھے میرے تے سلام نہ پڑھے اور سیدنا بہرہ رضی اللہ خود آلانہ اور وید کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا بہرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلیل اور سواق ہو جائے او بندہ جس بندے دے سامنے میرا نام لے آ جائے میرا تذکرہ کیتا جائے لیکن او بندہ میرے تے درود نہ پڑھے او بندہ میرے تے سلام نہ پڑھے اللہ خو اکبر اللہ میرے موترم بھائیو درود نہ اپنی زندگی دے اندر لے کے آونا درود نہ اپنی زندگی دے اندر انجل لے کے آونا جس طرح تسی بڑیاں برینڈ دیاں جتیاں پاندے ہو بڑی برینڈ دی پرفیوم لگاندے ہو اس طرح میرے موترم بھائیو درود نہ خوشبو بنا لو خوشبو بنا لو درود نہ اتر بنا لو درود نہ اللہ خو اکبر اللہ میں دعا کرنا چاننا ہاں جمعیدہ ٹیمے قبولیت یا کڑیانے میں دعا کرنا ہاں اے میرے اللہ مدینہ شہر ہوئے مدینہ شہر ہوئے مسجد نبی ہوئے تے سامنے رودہ رسول ہوئے تے زبان تو چلدہ نبی تے درود ہوئے غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے درود کے لیے حاضر تواف کے لیے حاضر غلام ہو جائے غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے درود کے لیے حاضر غلام ہو جائے ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُمْ يُسَلُّونَ مَنْ سَلَّا عَلَيَّا حِينَا يُسْبِحُ اَشْبِحُ اَشْبِحُ اَدْرَكْتَهُ اَشْبِحُ اَشْبِحُ اَشْبَحُ اَشْبِحُ اگاز کردائے تے درود پڑھدائے شامدہ اختتام کردائے درود پڑھدائے شامدہ اگاز کردائے درود پڑھدائے میرے محبوب علیہ السلام فرما دنے اد رکھتا ہو شفاہ تھی یو ملک یا ہما قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ صبح دے ٹیم دس مرتبہ رات دے ٹیم دس مرتبہ میرے تے درود پڑھدائے تے درود پڑھندی پرکتی وجہ تو نبی پاک فرما دنے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اسے انسان واسطے شفارش کرانگا تے جس بندے واسطے میں شفارش کرانگا اللہ پاک شفارش قبول کر کے اسے بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے درود کنی واری پڑھنا ہے کل لکھار ہی نہیں ہزار ہی نہیں سوار ہی نہیں فرمایا دس مرتبہ صبح دے ٹیم درود پڑھدائے دس مرتبہ رات دے ٹیم پڑھدائے اللہ پاک دے نبی فرما دے کہ میں ادھی شفاہت کرانگا تے اللہ میری شفاہت نو قبول کر کے بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا اللہ خو اکبر اللہ غور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا میرے محترم بھائیو حضرت ابو محمد قاب بن اجرہ رضی اللہ خود اعلان ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولائے کہیں دے کینے نبی پاک جی اسی درودی فضیلت بڑی سنیے درودہ تذکرہ بڑا سنے آئے اے اللہ دے نبی جی سانودہ سنا درود کے میں پڑھنا ہے سلام کے میں پڑھنا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نیا کھیا اے میرے صحابہ کوئی درودے ماہی پڑھ لگو درودے لکھی پڑھ لگو درودے تاج پڑھ لگو درودے کروڑی پڑھ لگو اے نیا کھیا بڑھ کے فرمایا میرے صحابہ درود پڑھ لگو درودے ابراہیم پڑھ لگو درودے کروڑا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد قمان صلی اللہ علیہ تعالی عبراہیم وعلى آل عبراہیم اللہم مبارک علیہ محمد وعلى آل محمد قمان بارک تعالی عبراہیم وعلى آل عبراہیم فرمایا میرے صحابہ اے درود پڑھ لگو اے نیا کھیا اے ابو پکر تسی جاؤنا تسی اپنا درود بنا لو جڑا توڑا درود پڑھے گا اسدیکی بن جائے گا اے علی جی تسی اپنا درود بنا لو جڑا توڑا درود پڑھے گا وہ فروقی بن جائے گا اے علی جی تسی اپنا درود بنا لو اے عثمان جی تسی اپنا درود بنا لو اے نیا کھیا فرمایا درود پڑھنا ہے تمسنون پڑھنا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُمْ يُسَلُّونَا لَنْ نَبِيْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمُوا تَسْلِيمًا اللہ کو اللہ دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کی تا اللہ سنو عمل کرن دی تفیق عطا فرمائے اور درود و سلام نو رمضان دیاں قبول یہ دیاں کڑھیانے آخری عشرہ شروع انوال ہے آجرات نو اتقاف بین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقاف مسجد اندر ہے ہون کوئی چاہے عورت ہوئے کوئی بڑی بے ہوئے کوئی بھی ہوئے اتقاف بین ہیں تو مسجد اندر بین ہیں اہناف جتنے بھی نے کوئی شافی ہے کوئی مال کی ہے کوئی حملی ہے جتنے بھی لوگ نے اونا دے کول قرآن و حدیث دی کوئی دلیل نہیں کیونکہ قرآن دے اندر ہے وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اتقاف جڑا ہے او مسجد دے اندر ہے اور عورتان جڑیاں نے اگر او بیوی ہے تو انہوں اپنے خامت دی اجازت لینا ضروری ہے اگر اوہ کمواری ہے باپ دی اجازت لینا ضروری ہے اور اس تو بعد ماں باپ دنیا تے مجود نہیں اوہ پرامہ تے کول اجازت لے کہ دے مسجد اندر بیہ سکتیے اور عورت اتقاف اس مسجد اندر بیہ سکتیے جتے سہولتہ مجود ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمَانًا وَاَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑا آخری عشرہ رمضان المبارک دا اُدھیا تاک رہتا دے اندر ایک رات ایسی راتے اتنی فضیلت والی اتنی شان والی اتنی مقام والی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او رات ہزار مہینے نہ لو بیتر ہے اور اس تو بعد جڑا بندہ اس رات نو پالن دے اچھے طریقے دنال عبادت کر رہے ہوں دے خلوص نیت دنال فرمایا مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمَانًا وَاَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دے اگلے پشلے گناہ اللہ پاک موافر مادر دے اس واسطے اللہ کو لدوائے کہ ایجڑا آخری اشرا شروع رما دماء ہے اللہ کو لدوائے اللہ پاکستان سارین ادھے قدر کرندی تفیق عطا فرمائے وَآخرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ